بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان یسوبر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے وائی کیو آفیشل پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر فرخ حبیب صاحب کو قائد کر دیا گیا اس کے ساتھ آج پی ٹی آئی نے کرک میں عوامی اجتماع کیا جس کے اوپر آنسوں گیس کی بچھارت ہے اس پر بات کریں گے مسلم لیگ نون اپنے استان سے ایک سٹپ پیچھے آگئی ہے مطلب مٹی پاؤ چھوڑ دیا گیا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ نو میں میں جو جو لوگ نامزد ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان کی ایسی کم تیسی کر دی جائے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو مشہور زمانہ کیس فیضہ بات دھرنا جو کہ بڑے دنوں سے خبروں میں تھا تو آج اس کی سماتری اس پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں پی ٹی آئی کے فروح حبیب صاحب کو گوادر سے وہ ان کے بھائی اور ان کے چار ساتھیوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد غائب کر دیا گیا مطلب کوئی قبول نہیں رہا کہ وہ ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں جس طرح سے عثمان ڈار صاحب غائب ہیں صداقت علی عباسی غائب ہیں شیخ رشید غائب ہیں تو اس طرح سے یہ بھی غائب ہیں اب کرنا یہ چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طرح سے مراد صعید صاحب ہیں گنڈاپور صاحب ہیں ان سب لوگوں کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اور وہاں آگے اپنے آپ کو حوالے کر دینا چاہیے کہ تاکہ پتا تو یہ ہیں کس کے پاس کیونکہ جن کو پکڑا واہ ہو سکتا ان کو الیکشن کے بعد چھوڑیں تو الیکشن میں تو یہ ہوں گے ہی نہیں اسی طرح سے جو چھپے میں وہ اگر آ جائیں گے تو جیل سے کم از کم الیکشن تو لڑ سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آج کرک کے اندر جو انہوں نے عوامی اجتماع کیا اس کے اندر کیپی کی نگرا حکومت نے وہ چھاڑ کر دی اس کی آسو گیس کی تو آپ سوچئے کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن میں کس طرح سے حصہ لیں گے مطلب جہاں پہ یہ کوئی اجتماع کریں گے جہاں کوئی جلسہ کریں گے جہاں کوئی ریلی کریں گے جہاں یہ باہر نکلیں گے جہاں کسی قسم کا چھوٹا بڑا عوامی اجتماع کریں گے وہاں دیگے یہ آل ہوگا تو یا تو پہلے سے تیہ کر لیا جائے کہ جی آپ نے کسی قسم کا عوامی اجتماع نہیں کر سکتے آپ کو کرنے نہیں دیا جائے گا آپ لوگ سارے کے سارے گھر بیٹھیں صرف آگے ووٹ ڈال دیجئے گا بس تو پہلے سے بتا ہوگا تو یہ والی ساری چیزیں ہی نہیں ہوں گی اس میں بھی گرفتار ہو رہے ہیں لوگ آنسو گیس آ رہی ہے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے پھر کس طریقے سے اپنے آپ کو چھڑوائے جا رہا ہے مطلب اس حد تک آپ یہ کام کریں گے کیونکہ ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو نگرہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی آلیڈی کہہ چکے ہیں کہ جی کہ اگر وہ نہیں ہوگی پی ٹی آئی جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ تو بھی صاف اور شفاف ان کے حساب سے لیکشن ہو جائیں گے حالانکہ وہ خود اب تک واپس نہیں آ رہے ہیں ملکوں ملکوں گھوم رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نیچی دورے پہ نیچی دورے پہ بھی پروٹوکول سارا دیا جا رہا ہے انہیں کیونکہ لازمی سی بات ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر ہی نا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا جین کو کسی قسم کا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا تو وہ نیچی دورہ ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا کب پورا ہوگا حالانکہ نگرہ کا مطلب ہی انہیں نوے دن کے لیے آئے تھے اب وہ نوے دن سے چلیں وہ ایک سو بیس دن ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد گھوم تو وہ اس طرح سے رہے کہ جیسے پتہ نہیں پچیس سال کے لیے آئے ہیں بہرحال اس کے ساتھ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون جو کہ بہت زیادہ نواز شریف صاحب اڑے ہوئے تھے کہ جی اس دبعہ مٹی پاؤ نہیں ہوگا اور اب ہم اعتصاب کریں گے جنرل پیس صاحب کا جنرل باجوا صاحب کا لیکن اس کے بعد جب ان کو سمجھایا گیا تو اس کے بعد وہ ایک سٹیپ پیچھے آگئے ہیں اب ان کے لوگ کہہ یہ رہے ہیں کہ چھٹھی کہہ جی چلیں ہم مٹی پاؤ چھوڑ دیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا تو اعتصاب کیا جائے مطلب نو میں کا اعتصاب کیا جائے اور ان کا بس نہیں چلتا کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ چاہے وہ نو میں میں شامل تھے یا نہیں تھے ان سب کو لائن سے کھڑا کر کے گولیاں مار دے جائیں یا پھر کسی ایسے جہاز میں بٹھا دیا جائے کہ جو آسمان پہ جا کر پھڑ جائے یا ایسے جہاز میں بٹھا دیا جائے جو بیچ سمندر میں جا کر لوب جائے کچھ اس طرح سے ہو ان کے ووٹر سپورٹر سب کے ساتھ یہ کیا جائے کہ تاکہ صرف اور صرف یہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور اکٹس اکتوبر کی جو تیاریاں زور و شور سے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک ایپ انہوں نے بنا دی ہے کہ جس میں یہ پتہ چلے گا انہیں کہ کون کون جلسے میں ہے یا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا یہ ہم نیوز کہہ رہا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اس میں بھی انہیں اعتبار نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے وعدے کی ہیں ان سے کہ ہم آئیں گے تو وہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے تو اس کو دیفنیٹری نیٹ ورک کے ساتھ وہ لنک رکھیں گے کہ تاکہ وہ سارے لوگ وہ ایپ انہوں نے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہو اور انہیں پتہ ہوگا کہ یہ سارے لوگ پہنچے نہیں پہنچے پھر ہر ایم پی اے وہ پانچ سو پانچ سو آدمی لکھ رہے گا گاڑیوں کے نمبر لکھوائے گا تو پتہ نہیں کیا کوئی ڈیٹیل میں کوئی بہت ساری چیز ہوئی ہے جس سے انہیں یہ پتہ لے رہے کہ جلسے کے اندر وہ کم از کم کم از کم پانچ سے دس لاکھ آدمی جمع کیا جائے تو برحال اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں فیضاباد دھرنے پہ جو تحریک لبیٹ پاکستان نے ٹیل پی نے دوہزار سترہ میں دھرنا دیا اور فروری دوہزار انیس میں اس کا تفصیلی فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لگتا اب اس کے بعد بڑی غلجل مچی بھی تھی کہ جی وہی کیونکہ چار سال کے بعد کیس لگا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب چیف جسٹس ہیں وہی کیس سن رہے ہیں انہوں نے کیس دوبارہ لگا دیا تو اب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا ہم کیس واپس لیتے ہیں جو انہوں نے نظر سانی کی درخواست سے دائر کیوی تھی شیخ رشید والی درخواست واپس آگئی واپس لے لی پیمرہ نے واپس لے لی الیکشن کمیشن نے واپس لے لی وفادی حکومت نے واپس لے لی اور دب سب اس لیول پہ ڈرے ہوئے ہیں ان سے کہ سب نے درخواست واپس لے لی اور پھر کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آج تین رکنی بینچ نہیں سمات کی اس پہ انہوں نے کہا یہ چار سال سے جب تک یہ کیس نہیں لگاوا تھا تو ہر کوئی خاموشتہ کسی نے نہیں کہا کہ جی وہ کیس لگنا چاہیے وہ سمات ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور اب جو ہے وہ سارے کے سارے اس کے اوپر تمام چینل تمام میڈیا اس کے اوپر وڑام کر رہا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سب آپ کہہ رہے ہیں درخواستیں واپس لینی چاہیے ہم تو بیٹے ہوئے تھے کہ شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہوگی تو کوئی بتایا جائے کہ ہوا کیا ہے واپس کیوں لی جا رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا یہ کہ کیا الیکشن کمیشن اور پیمرہ جو درخواستیں واپس لے رہا ہے وہ فری ویل سے لے رہا ہے انہوں نے کہا پاکستان میں تو وہ ہی چلتا ہے نا جو حکم اوپر سے آتا ہے پھر سزا جزا کی تو بات بعد میں کرتے ہیں پہلے اعتراف جرم تو کر لیں آپ اور پھر ہم سے کھیل نہ کھیلیں جس میں کہ اگر کسی میں بتانے کی حیمت ہے تو بتائے کیونکہ آپ جے وہ یہاں تو اوپر تو کسی سے نہیں ڈرتے یہاں کسی سے ڈر رہے ہیں یہ بتائیے تو مطلب اس طرح کی باتیں کی گئیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اور پھر اس کے ساتھ اجسس اتھر من اللہ نے کہا کہ کیا سارے اداروں نے یہ ٹیک کر لیا ہے کہ جو فیصلے میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ معایدے میں اس وقت کے انٹیلیجنس کے ادارے کے چیف یا عالی افسر میجر جنرل فیض حمید کے دستخط مجھے دب اس میں فیصلے میں کہا یہ گیا تھا کہ فوج کا جو کردار ہے وہ سیاست کے اندر نہیں ہے تو سیاست کے اندر وہ کیسے آئے ہوئے جس میں اس میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تھا آئی سا ہے آئی بی ایم آئی کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے نہ وہ آزادی رائے کے اظہار کے بارے میں کسی کو روک سکتے ہیں کہ کوئی ٹی وی چینل کوئی نیوز پیپر کسی کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں یا کسی کو حکم دے سکتے ہیں کہ آپ یہ لگائیں یا نہ لگائیں تو اس طرح کا یہ بڑا خطرناک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی سماج جو ہے وہ ایک نومبر تک جو ہے وہ ملتبی کر دی گئی ہے اگر یہ فیصلہ منو ان اس کے پر عمل کروائے جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ہلیں گے بہت کچھ ہلے گا اور اس ہلنے سے شاید عمران خان کو بہت بڑا فائدہ ہو کیونکہ ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کرے جس طرح سے آج کل ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ وہ اپنے ڈومین میں نہیں رہتا جس طرح نگراں کے حال ہے کہ نگراں اپنے ڈومین کے بجائے ہر چیز میں کودرے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اپنے ڈومین میں نہیں رہتے ان کا کام نہیں ہے پولٹکس میں آنا پولٹکس کے بارے میں کوئی بات کرنا کہ کون آئے گا کون جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اگر یہ فیصلہ اس فیصلے پر عمل درامت ہوا تو بہت کچھ سیدھا ہو جائے اب تک کلیت نہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بار